حسن بن ربی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الاحوث نے ان سے عامش نے ان سے زید بن وحب نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کی رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مزغہ ایک گوشت رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل اس کا رزق اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے یاد رکھ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے اسی طرح ایک شخص زندگی بھر بھرے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1208 موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافے نے انہوں نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس روایت کے مطابعت ابو عاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت رکھتا ہے اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں مقبول سمجھتے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1209 ابن ابی جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عربہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عینان میں اترتے ہیں اور انان سے مراد بادل ہے یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہی سے شیعتین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں اور یہ کاہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3210 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ اور اغر نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں یہ حدیث کتاب الجبہ میں مذکور ہو چکی ہے یہاں فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو گیارہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شیر پڑھ رہے تھے انہوں نے مسجد میں شیر پڑھنے پر ناپسندید کی فرمائی تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شیر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کیا اے حسان کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو بارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرقین مکہ کی تم بھی حجو کرو یا یہ فرمایا ان کے حجو کا جواب دو جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو تیرہ وحب بن جریر نے قبر دی ان سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن حلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے موسیٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غرم کی گلی میں اٹھا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو چودہ علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی طرح سے آتی ہے کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے جب وہی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں وہی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پندرہ موسیقی موسیقی